رحیم پہنچ شکریہ جناب سپیکر کہ آج آپ نے بجٹ دوہزار دیس چوبیس اس پہ کچھ بولنے کے لیے آپ نے مجھے اجازت دی جنابے والا بجٹ کا موقع ہے اور جن حالات میں یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے تو اس پہ تمام امور پہ بات ہو سکتی ہے حالات پاکستان کے خراب ہیں کیوں خراب ہیں پاکستان کی معیشت زبون حالی کا شکار ہے سوال ہے کہ کیوں زبون حالی کا شکار ہے پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت اروج پر ہے یہ چولہ کس نے جلائے ہیں پاکستان کی عوام منتشر ہے کس نے منتشر کیا ہے یہ وہ سوال ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں اس وقت موجود ہیں یہ جو حالات ہیں یہ جو سوالات ہیں ان کا جب تک جواب نہیں آئے گا تب تک پاکستان معیشت اور معاشرت کے حوالے سے بہتری کی طرف نہیں جا سکتا کیوں جنابے والا سوال ہوتا ہے کہ کیوں اس کیوں کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے جمہوریت کو ایک گملے میں لگا دیا سیاست کو گملے میں لگا دیا تو پھر اس طرح کی کے حالات بھی پیدا ہوں گے اور اس طرح کی آگے بھی لگیں گی اس ملک میں ہم کہتے رہے کہ زمین میں جمہوریت کو پھلنے پھولنے دو ہم کہتے رہے کہ حقیقی آئینی اور سیاسی جو جماتے ہیں ان کو پنپنے دو ہم کہتے رہے کہ عوام کو نوجوانوں کو آئین پڑھاؤ سیاست پڑھاؤ اخلاقیات پڑھاؤ معاشرت پڑھاؤ معیشت پڑھاؤ لیکن ان کو یہ پڑھاؤ کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے لیکن آپ آپ تو جمہوریت کے مخالف دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے سیاسی پارٹیوں کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ آپ نے دو نسلیں تبہا کر دی ایک نسل زیال حق نے تبہا کی اور ایک نسل اس فسادی خان نے تبہا کی زیال حق نے بھی گملے میں جمہوریت اور سیاست کو پڑھان چڑھانے کی کوشش کی اور اب بھی جو جمہوریت تھی وہ گملے کی جمہوریت تھی وہ اس پاک سرزمین کی جمہوریت نہیں تھی ہم کہتے ہیں نوجوانوں کو تعلیم دو ہم کہتے ہیں نوجوانوں کو آگے بڑھنے دو تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنگل نیشنل کروکرم کی آپ کتاب چھاپ دو اور وہ پڑھاؤ ہم کہتے ہیں نوجوانوں کو تعلیم وہ تعلیم دو جس کا مطلب ہے کہ اخلاقیات پہ توجہ دو ان کے کیا فرائض ہیں ان کے کیا حقوق ہیں اس پہ توجہ دو وہ پڑھاؤ ان کو سیاست پڑھاؤ ان کے کیا حقوق ہیں وہ پڑھاؤ اور یہ پڑھاؤ کہ جمہوریت اس ملک کے لیے کیوں ضروری ہے یہاں مطالعہ پاکستان میں یہ پڑھایا گیا کہ عامریت کے تیرہ فائدے ہیں جمہوریت کے نو فائدے ہیں تو جو تیرہ فائدوں والی عامریت آپ نے پڑھائی اس کا لتیجہ آپ نے نو مئی کو دیکھ لیا جب آپ بخالفت اور سیاست میں فرق نہیں سمجھائیں گے نوجوانوں کو تو اسی طرح کی آگے لگیں گی وہ شخص جو آج جوتے کھانے کے بعد جمہوریت اس کو یاد آ رہی ہے اس کے لیے میں ایک شیر پڑھوں گی کہ یہ وقت کس کی راؤنت پہ خاک ڈال گیا یہ وقت کس کی راؤنت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا نوزباللہ خدا کے لہجے میں آج دو جوتے کھانے کے بعد اس کو جمہوریت یاد آئی ہے جو کل کہتا تھا صدارتی نظام ہونا چاہیے دس سال کے لیے ہونا چاہیے ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہونی چاہیے ٹیلنٹ کی حکومت ہونی چاہیے تو آپ نے ٹیلنٹ دیکھ لیا آپ نے ٹیلنٹ دیکھ لیا ہم آپ کے شہیدوں سے محبت کرتے ہیں ہم آپ کے شہیدوں کے لیے چودہ آگست تیئیس مارچ کو اپنے بچوں کو کتابوں میں پڑھاتے ہیں جھنڈے کو سلامی سکھاتے ہیں جھنڈے کو سلام کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ہمارے شہیدوں کو کبھی نہیں مانا آپ نے کبھی رزاق جھرنا کو آپ نے کبھی مہترمہ شہید تو ساری قوم کے ہوتے ہیں سب کے ہوتے ہیں میں جس طرف کہہ رہی ہوں آپ سمجھ رہی ہوں شہید ہے یہ درہا تصیح کر لیں میں جس طرف بات کر رہی ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے ہمارے شہیدوں کو چاہے وہ رزاق جھرنا ہو ایا سممو ہو ادری ستوٹی ہو عنایت مسیح ہو نظیر عباسی ہو ان کو کبھی بھی شہید نہیں مانا گیا ہے آپ دیکھ لیں ہم شہید ذرفکار علی بھٹو کہتے ہیں اور بڑے مان سے کہتے ہیں کیونکہ بے حق نہ حق جمہوریت کی راہ ہمیں اس کو فاسی چڑھائی گئے ہم شہید مہترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتے ہیں کیونکہ جمہوریت کی راہوں میں بے گناہ بے دردی سے قتل کی گئی لیکن کیا ہمارے بچوں کو یہ انسلیبس میں پڑھایا جاتا ہے ان شہیدوں کے بارے میں بچوں کو پڑھنے دو بچوں کو سمجھنے دو ان کی تعلیم میں اضافہ ہوگا ان کو شعور آئے گا ان کو آگے بڑھنے تو دو ان کو یہ بھی پڑھنے دو کہ جمہوریت اور مخالفت میں جمہوریت اور جدوجہد میں کیا فرق ہے ان کو جمہوریت اور جدوجہد کا سبق پڑھانے دو تو پھر نہ تو وہ سڑکوں پر آئیں گے نہ وہ عمارتوں کو آگ لگائیں گے نہ وہ میٹرو کو آگ لگائیں گے نہ وہ مجسمے توڑیں گے لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں ایک ایسی سیاسی پارٹی کی ورکر ہوں جس کی قائد نے ہمیں یہ تہذیب سکھائی ہمیں اپنی سرزمین سے محبت کرنا سکھائی ہمیں پاکستان جب ان کی شہادت ہوئی جب ان کی شہادت ہوئی تب بھی ہماری قیادت نے ہم سب نے یہی نعرہ لگایا کہ ہاں ہمیں پاکستان خپے جب شہید ذلفقار علی بھٹو کو فاسی پہ چڑھایا گیا تو اس کے بعد جب موری پاکستان اور آئین پاکستان کی نعرہ لگایا گیا ہمیں پتا ہے کہ مخالفت کیا ہوتی ہے اور بغاوت کیا ہوتی ہے ہمیں پتا ہے کہ دھرتی ہماری ماں ہے حکومت ہماری مخالف ہو سکتی ہے لیکن یہ لائن نہیں مٹنی چاہیے یہ لائن برقرار ہونی جناب والا یہ سیاسی پارٹیاں جو اصل سیاسی پارٹیاں ہیں یہ جماعتوں کے لیے ایک کالج اور یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہیں یہ دانش گاہے ہیں جس کے آپ بھی طالب علم ہیں جس کی میں بھی طالب علم ہیں اور ہم ان حقیقی درس گاہوں کے طالب علم ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو لائن کھچی ہوئی ہے اس لائن کو کروس نہیں کرنا ہے یہاں ریزولیشن بھی پاس ہوا کہ جو نو مئی کے واقعات میں ملوف ہے ان کو سزائے ملنی چاہیے بے شک ملنی چاہیے لیکن جو سہولت کار ہیں ان کو ملنی چاہیے جنہوں نے ڈائریکشن ڈی جنہوں نے عوام کو بچوں کو گمراہ کیا کہ آج نہیں تو کبھی نہیں آج نہیں تو کبھی نہیں جو ان کو سکھایا گیا وہ انہوں نے کیا اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی درسگاہ ہے ہی نہیں کوئی سیاسی درسگاہ نہیں کوئی موشی اور موشرت سکھانے والا نہیں تھا کوئی سیاسی یونیورسٹی نہیں تھی کل یہاں پہ میرے لیڈر آسفلی زرداری نے کھڑے ہو کہ کہا تھا کہ پی پوش پارٹی تو ایک یونیورسٹی ہے ایک درسگاہ ہے جو نے صحیح کہا تھا آپ تو تانگیں مانگے کی حکومت ہے تو تانگیں مانگے کی جو حکومت تھی اس کا حال دیکھ لیں کہ چوہے بھی اتنا جلدی جہار سے نہیں بھاگتے ہیں جتنا یہ بھانواتی کا کمبہ ٹوٹ گیا یہ بھانواتی کا کمبہ تھا جو کل یہاں بیٹھا ہوا تھا وہ کیسے ٹوٹا کیسے تتر بٹر ہوا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے گیارہ سال جناب والا گیارہ سال ہمارے نوجوانوں کو برف کی سلوں پہ سلا کے مارا گیا فاسیاں دی گئی کوڑے مارے گئے لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو جلایا پاکستان کی سرزمین پہ ایک پتھر نہیں پھینکا ایک پتہ نہیں جلایا ایک بلڈنگ نہیں توڑی ایک میٹرو نہیں جلائی ہر پار سال کے بعد کہتے ہیں پیپوس پارڈی ختم ہو گئی پیپوس پارڈی ختم ہو گئی تو کل باغ میں پہلی دفعہ کشمیر میں جو الیکشن ہوئی آپ کے ڈبے سے چار آزار نکلے جی آلا پچیس ہزار پہ تھا تو ہو گئی بھی پس پارڈی ختم یہ جنب والا جو عوام سے پھوٹی ہوئی جماعتیں ہیں نا یہ اپنی سرزمین اور اپنے جھنڈے کا احترام کرتی ہیں وہ چلاتی نہیں ہیں وہ بجھاتی نہیں ہیں وہ ہمیشہ اس کا سر بلند رکھتی ہیں اسی وجہ سے اسی وجہ سے 1990 میں کشمیر میں محترمہ بینظیر بھٹو نے نعرہ لگایا تھا کہ میں باغی ہوں آج کی نوجوان قیادت بلاول بھٹو نے نعرہ لگایا ہے کہ کشمیر لے کے رہیں گے ہمیں پتہ ہے کہ ملک کا مفاد کہاں پر ہے یہ جو بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں تو خدا رہا خدا کا واسطہ ہے اس طرف رکھیں جہاں یہ نسل ان ساڑھے چار سالوں میں جو پاکستان کی نسل تباہ ہوئی ہے نا اس نسل کو ہمیں بچانا ہے اس نسل کے لیے اس بجٹ میں کچھ ہونا چاہئے تھا تاکہ ان کی دوبارہ سے تعمیر ہو سکے سر یہ روز یہ چینل جو ہیں 136 چینل ہیں جو روز شام کو بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان ڈیفورٹ ہو گیا دیر سال سال رہتے سو 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 پاکستان ملتا ہوں ہم اور شاید کرزوں میں بدحالی میں بھوک میں آج شکر الحمدللہ پاکستان کے شہریوں کو دو وقت کا کھانا تو میسر ہے نا ہمارے پاس دو بہت بڑے سہلاب آئے بارشوں کی وجہ سے لیکن کوئی بھی پاکستانی بھوکا نہیں سویا اس کا مطلب ہے ابھی جو بارشیں ہوئیں ابھی جو سہلاب آیا تو کیا ہمیں کسی سے بھیک مانگنی پڑی کوئی پاکستانی بھوک اور بدحالی کی وجہ سے مرا نہیں تین وقت کی نہیں تو دو وقت کی دو وقت کی نہیں تو ایک وقت کی روٹی درکار تھی میسر تھی اس کا مطلب ہے کہ معیشت میں معیشت مضبوط ہے روز سنتے ہیں ڈیفالٹ ہو گیا روز سنتے ہیں ڈیفالٹ ہو گیا شام ہوتی نہیں ہے ٹی وی کھولو تو بننا ڈپریشن کا بریض ہو جاتا ہے کہ آج گئے تو کل گئے کل گئے تو ابھی گئے یہ تو حالات ہیں ان چھت ایک سو چھتیس جو چینل ہمارے چل رہے ہیں ان کے جنابے والا کہتے تھے کہ جی نیشنل بینک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گئی آئی ایم ایف کرزہ نہیں دے گا تو بجٹ پیش نہیں ہوگا بجٹ پاس نہیں ہوگا میں ان کو بتانا چاہتی ہوں آپ کی توسط سے کہ نہ تو نیشنل بینک ڈیفالٹ ہوا اور نہ ہی آئی ایم ایف کے کرزے کے بغیر بجٹ بھی پیش ہو گیا اور بجٹ انشاءاللہ پاس بھی ہو جائے گا ہم میں اتنا ٹیلنٹ ہے اس قوم میں اس ملک میں اور اس پارلیمنٹ میں صرف باہر میں تھوڑا سا دوسری طرف جاری ہوں پارلیمنٹ کی اس تلسن کی بات کچھ دن پہلے ہو رہی تھی ایک اداروں کی جو کھیچہ تانی چل رہی تھی اس میں پارلیمنٹ کی بڑی بات ہو رہی تھی آپ اور میں ہم سب جہاں بیٹھے ہوئے ہم پارلیمنٹ کے ممبران ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ مضبوط رہے پاکستان کا یہ ادارہ سٹرونگ ہو کیونکہ یہ سٹرونگ ہوگا تو پاکستان سٹرونگ ہوگا یہاں پہ پورے پاکستان کے عوام کی نمائندگی ہو رہی ہے ان کی جو تقالیف ہیں ان کے جو درد ہیں ان کی جو ضروریات ہیں ان کی جو اصلاحات ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کاش کہ یہ چیزیں ہم پہلے سوچتے لیکن چلو شکر ہے دیر آیا درست آیا اس پارلیمنٹ کو ایک واحد آپ کی اور میری جو پارٹی ہے وہ ایک واحد پارٹی ہے جس نے اس پارلیمنٹ کو سٹرونگ کرنے کے لیے اپنی چانوں کا نظر آنا دیا ہے اپنا خون اپنا خون دیا ہے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ ہم بڑے دعوی سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی کی قیدت نے اس کے ورکروں نے اس کے جیالوں نے اس ملک کی دھرتی اور اس پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے اپنا خون دیا ہے اس کو سٹرونگ کرنے کی بات ہو رہی تھی تو جنابے والا آپ سے گزارش ہے آپ سے گزارش ہے کہ یہ پارلیمنٹ تب ہی سٹرونگ ہوگی سٹرونگ ہوگی جب آپ کے میمبران سٹرونگ ہوگے آپ کے میمبران مضبوط ہوں گے آپ میمبران سے تو پوچھیں کہ ان کے حالات کیا ہیں وہ کس یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ایٹی ایم مشین والا یہاں ایٹی ایم مشین والا کوئی نہیں بیٹھا ہوا یہاں پچپن روپے والا ہیلیکاپٹر والا بھی کوئی نہیں بیٹھا ہوا یہ تو اللہ نے آپ کو عزت دیا آپ پرائم نیسٹر بن گئے پارٹی نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا لیکن اندر کا حال آپ جانتے ہوں گے تو ان پارٹی کے ان ان میمبران کو سٹرونگ کریں اگر آج آپ نے ان میمبران کو سٹرونگ کیا ہوتا تو یہ بینچز آج خالی نہیں ہوتی یہ پارلیمنٹ یہ صرف دیواریں یہ بینچز اور یہ کرسیاں اور یہ مائکس نہیں ہیں یہ پارلیمنٹ آپ کی ان میمبران سے جو یہاں آج موجود ہیں کلیل اندہ اندہ کیا کہتے ہیں اس میں بیٹار میں موجود ہیں لیکن ہیں موجود لیکن کل یا آج ابھی بھی موقع ہے ان میمبران کو سٹرونگ کریں سر باتیں تو بہت ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ دھائرہ اور میمبران کو بھی بات کرنی ہوگی سر ہمارے ہاں پوری دنیا کا یہ ایک اصول ہے کہ شہر وہاں آباد ہوتے ہیں جہاں پر مطلب جہاں پر آپ کھیتی باری نہیں کر سکتے ہیں اس ملک کا سیٹ بیک یہ ہے کہ لاس دور میں کھڑیے بھی فصلیں وہ فصل عام ہمارے ہاں ابھی عام کا موسم ہے سب کو مل رہے ہوں گے عام کا فصل ایسا فصل ہے جو انٹرنیشنل اس کو انکریجمنٹ ملتی ہے انٹرنیشنل ہی اس کو جانا جاتا ہے خاص کر کے پاکستان کا اور سندھ کا عام ہے سب کھڑی کی کھڑی فصلیں تباہ کر دی گئیں یہ کہاں کا اصول ہے ریال اسٹیٹ ایجنسیاں کھولی گئیں ریال اسٹیٹ ایجنسیاں دن کے ٹائم پہ ریال اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتے ہیں شام کو چینل چلاتے ہیں رات کو حکومت چینج کرواتے ہیں ایسے کلپٹس پہ بھی دھوڑی نظر ہونی چاہیے ایسے کلپٹس پہ بھی نظر ہونی چاہیے جنابے والا سر میں اپنی تقریر کو شورٹ کرتے ہوئے سرکاری ملازمین پہ بات کروں گی سر سرکاری ملازم جو ہے وہ آپ کا جو ملک کا جو ٹارگٹ ہے جو حدف ہے اس کو پورا کرتا ہے سرکاری ملازم جو ہے وہ آپ کی حکومت میں یا آپ کے ملک میں ایک ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے اس سرکاری ملازم کے لیے صرف پینتیس پرسنٹ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ تنخواہ بڑھانا اس کا حل نہیں ہے اس کا یہ اس کا حل نہیں ہے ہاں شکر الحمدللہ ان حالات میں ملک میں ان سرکاری ملازمین کے لیے جو ہے وہ پینتیس پرسنٹ بڑھائی گئی حالکہ امید نہیں تھی کہ کوئی ون پرسنٹ بھی بڑھے گی لیکن شکر الحمدللہ اس حکومت نے اتنا سوچا ہے ان کاغذ اور کلم کے ماہروں کے لیے کلم کے ماہر ہے نا اس کے کاغذ اور کلم سے یہ ملک چلتا ہے ان کے پیسے سے جو ٹیکس کرتا ہے وہ آپ کی وزارتیں بھی چلاتا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹس بھی چلاتا ہے لیکن ان کے لیے کیا ہے کیا ان کو صحیح رہائش کا ملتی ہے کیا ان کے بچوں کو صحیح اسکول میسر ہیں کیا ان کے لیے صحیح ہسپٹلز جن میں ان کو فری علاج ملے میسر ہیں بدقسمتی تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں انیس سو پچاسی چھاسی میں ایک ہسپٹل بنا پیمز اور اس وقت جو یہ ہے پولی کلینک اس کے بعد جب نیر بخاری صاحب اللہ ان کو زندگی دے اللہ ان کو حمد دے جب وہ سینٹ کے چیرمن تھے تو انہوں نے ایک ہسپٹل بنی گالا میں بنوایا اسلام آباد جیسے شہر میں کوئی ہسپٹل نہیں ہے لال کاکوارٹرز کی حالت جا کے دیکھیں زبون حالی کا شکار ہے کیا کر رہی ہے ہاؤسنگ بیڈسٹری ہیلز کے حوالے سے اسلام آباد کیپٹل ہے کوئی ہسپٹل انیس سو چھاسی پچاسی سے لے کے آج تک کسی نے بھی نہیں سوچا کہ اسلام آباد کیپٹل ہے یہاں پہ اتنے سارے لوگ رہتے ہیں ورکر رہتے ہیں سرکاری ملازمین یہاں رہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اچھا سا ہسپٹل تو پھر شاباش ہے سندھ گورمنٹ کو تو پھر سلام ہے سندھ گورمنٹ کو کہ نائی سی بیڈی جیسا ادارہ بنایا اور ہر ظلے میں بنایا اور بنا رہے ہیں گمبڈ کو جا کے دیکھو تو وہاں پہ پیوند کاری ہو رہی ہے لیور کی رانی پور میں جاؤں محمد خان میں جاؤ ہیدر آباد میں جاؤ آپ لوگوں نے کبھی یہ نام سنے وہاں صرف سندھ کا عوام نہیں جاتا وہاں صرف سندھ کے لوگ نہیں جاتے ہیں وہاں صرف پاکستان کے لوگ نہیں جاتے وہاں تو باہر کے باہر کی دنیا کے لوگ آ رہے ہیں فری علاج کروانے کے لیے آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ کل پرسو دیکھا ہوگا ایک فورینر آئی ہے جو گمبڈ میں جا کے اس نے اپنے لیور کی ٹرانسپلانٹیشن کرائی ہے یو ایسے کی ایک شہری خاتون گمبڈ میں آکے اس نے اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کروایا ہے ابھی جو حالیہ بارشیں آئیں جس کے وجہ سے سہلاب آیا آدھے سے زیادہ سندھ تباہ ہو گیا بیپوس پارٹی کی قیادت نے کس طرح اس کو کور کیا وہ ہم جانتے ہیں ہمارا دل گردہ جانتا ہے ہمارے لوگ آج بھی گھروں سے دربدر ہیں ٹو ملین ہاؤسز کا ٹو ملین ہاؤسز بنوانے ہیں ٹو ملین ہاؤسز بنوانے ہیں اور اس کے لیے جو جو ریہیبیٹیشن کے لیے جو فنڈس آئے ہیں وہ نہ تو آپ نے پی ایس ٹی پی میں رکھے ہیں اور نہ آپ ابھی سندھ گورمنٹ کو دے رہے ہیں کیوں میرا پھر سوال آیا ہی آتا ہے کیوں اس کیوں کا جواب ہمیں ملنا چاہیے یہ میرا سوال فیڈل گورمنٹ کی طرف ہے کہ مجھے اس کا جواب ملنا چاہیے اور یہاں پہ یہ ہوا کہ صرف سہت کارڈ کا جھنگنا پکڑا آیا گیا کوئی نائسی بیٹی اسلام آباد میں نہیں بنی کوئی پیوندکاری کا ادارہ ایون یہاں تک کہ کینسر کا علاج بھی جو ہے وہ نائس کیا کون سے نائس کہتے ہیں لیزر نائس جو ہے اس سے کینسر کا علاج وہ بھی سندھ میں فری میں ہو رہا ہے لیکن یہاں صرف سہت کارڈ کا جھنگنا ہاتھ میں لٹکایا گیا اب یہ سہت کارڈ آپ گلے میں ڈال کے گھومتے رہو تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سہت کارڈ کا جو جھنگنا ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور وہ پیسے آپ یہاں پہ کوئی اچھا سا ادارہ بنائیں جس میں لوگوں کو فائدہ ہو اور ہمارے جو ادارے چل رہے ہیں وہ فیڈل گورمنٹ نہیں چلا رہی سندھ اپنے پیسے اور پیشنٹ سے ایک پیسہ بھی نہ تو ہم کسی سے کھالے لے رہے ہیں شوکت خانم خود کا شوکت خانم شوکت خانم خالے بھی لے رہے ہیں فطرہ بھی لے رہے ہیں زکاة بھی لے رہے ہیں لیکن نائی سی وی ڈی ہو سائبر نائف ہو پیودکاری ہو لیور کی کوئی بھی ہاسپٹل نہ تو پیشنٹ سے ون سنگل پینی لے رہا ہے اور نہ زکاة لے رہا ہے نہ فطرہ لے رہا ہے اور نہ ہوئی کھالے لے رہا ہے تو کچھ سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو سرکاری ملازمین کے اولاد کو اچھی تعلیم ملنی چاہیے یہ ان کا حق ہے سرکاری ملازمین کے اولاد کو صحیح صحت ملنی چاہیے یہ ان کا حق ہے ان کو صحیح روزگار ملنا چاہیے یہ ان کا بنیادی حق ہے دنابے والا آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اور انشاءاللہ یہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ میرے خال میں اس ٹینئور کی یہ ہماری آخری سپیچ ہے انشاءاللہ پھر الیکشن ہوں گے پھر آئیں گے پھر ملیں گے پھر سندھی میں کہتے ہی میڑو مچائے رکھنا سکتے ہیں انشاءاللہ محترم جناب خرشید